این یرد اللہ بہی خیرن یفقہ ہوہو فی الدین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی القریم الامین اللہمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و عالی آل سیدنا و مولانا محمد صلاتم وسلاما علیقی رسول اللہ و عالی آلکا و اصحابکا سیدنا و الاخرین پیار محبت شوق کے ساتھ درود پاک باواز بلان الصلاة والسلام علیقی رسول اللہ و عالی آلکا و صحابکا سیدنا و الاخرین الصلاة والسلام علیقی رسول اللہ و عالی آلکا و صحابکا رحمتا للعالمین الحمدللہ منشی الخلق من عدمی سم الصلاة علی المختار فی القدمی امن تذکر جیران بزی سالمی مزج تدم عن جرام مقلت بدمی نبینا الامر ناہی فلا احد ابر فی قول لا منہ ولا نعامی وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیمی جاعت لدعوت ہلس جار ساجدتا تمشی الیه علا ساقم بلا قدمی قَأَنَّمَا سَطَرَتْ سَطْرً لِمَا كَتَبَتْ فُرُوحًا مِنْ بَدِیِلْ خَتِّ فِي اللَّقَمِي سُمَّرْ رِضَاءً عَبِي بَكْرٍ وَعَنْ عُمَرَا وَعَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عُسْمَانَ زِلْكَرَمِي وَالْعَالِ وَالصَّابِ سُمَّتْ تَابِئِينَ لَهُمْ وَأَهْلِ التُقَى وَالنُقَى وَالْحِلْمِ وَالْكَرَمِي مولا يَسَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلْ لِحِمِي اللہ تبارک و تعالی جل جلاله ومنواله وعظم شانه کی حمد و سناء اور اس کے حبیب تاجدارِ قینات فخرِ موجودات روحِ قینات سیدے دعالم نور مجسم رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین حضور پرنور شافع یوم النشور احمد مجتبا جناب محمد مصطفی علیہ التحیت والسناء آپ کی ذاتِ بابرکات محترہ محمرہ منورہ پر درور شیفت و فتن حدیعتاً ارز کرنے کے بعد آج کی یہ بابرکت محفل بسلسلہ عیسالِ سواب ہے حضرت علام مولنا میاں محمد یونس صاحب ان کی آلیہ مطرمہ باقضاء الہی وفات پا گئیں اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے اور ان کے پس ماندگان کو صبرِ جمیل عطا فرمائے تو زینتِ معفل حضرت العلام آلِ نبی اولادِ علی سید محمد موند معین الدین شاہ صاحب دامت برکاتم القدسیہ تشریف فرمائے میں اور آپ سب لوگ اس محفل میں موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکرِ خیر سن سنا کر ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے محضر سامین اکرام اللہ تبارک و تعالی کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وعدہ لا شریک نے ہمیں انسان بنایا ہے وہ خالق ہے مالک ہے چاہتا تو ہمیں کوئی درندہ پرندہ چرندہ بنا دیتا تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہونا تھا ہمیں ایک درخت ہوتے کہ یہ اس کی مرضی تھی بنا دیتا لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ کی اس وعدہ لا شریک نے ہمیں انسان بنایا ہے اور انسان اس کائنات کی سب سے عرفہ و عالی اور اشرف مخلوق ہے اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کے بعد سب سے بڑی شان اور عزت والا انسان ہی ہے اسی انسان کی رشت و ہدایت کے لئے اللہ جلل جلال و منوالہو نے کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کو معبوض فرمایا اور یہ چاند باتیں میں عقائد کی بھی عرض کروں گا اس لیے کہ عقیدہ سے ایمان ہوتا ہے ایمان کا بدلہ جنت ہے باقی کسی عمل کا بدلہ جنت نہیں ہے ہم سمجھیں نا کہ حج بڑا عمل ہے نماز بڑا عمل ہے کسی عمل کے بدلے جنت نہیں ہے عمل کیا ہیں عقائد و عالم صلی اللہ علیہ و بارک و سلام نے فرمے عمال کی وجہ سے جنت کی آسائشوں میں اضافہ ہوگا جس طرح جب ہم مکان بناتے ہیں نا تو اصل کیا ہے مکان کی چار دیواری اور چھات یہ ہے مکان باقی اس کی آسائشیں ہیں کہ سیمنٹ کیا اس پہ رنگ و روغن کیا اس کے اندر سیلنگ کی ہے آپ نے فرس لگوائے ہیں ٹائلیں لگوائی ہیں اس کے اندر کالین ڈالے سوفے لگائے یہ سب اس مکان کی آسائشیں ہیں وہ مکان نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو عقیدہ ہے نا عقیدہ اس سے ایمان اور ایمان کا بدلہ جنت ہے اگر ایمان نہیں ہے نا تو جو چاہے کر لے جتنا مرضی ہے عمل کر لے عمل کے بدلے جنت نہیں ہے جنت ایمان کے بدلے اس لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا من قالا لا الہ الا اللہ فہو فی الجنہ جس نے خلوص نیت سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے وہ جنتی ہے تو اس لیے میں ساتھ ساتھ چاند عقید کی باتیں بھی عرض کروں گا کہ جب بھی امبیاء کرام کا ذکر خیر تعداد کے اعتبار سے کرنا ہے نا تو علماء عقید فرماتے ہیں کہ قطعی تعداد ہمارے پاس موجود نہیں ہے حتمی تعداد ہمیں یقین نہیں لہٰذا جب بھی امبیاء کرام کی تعداد بولنا ہے تو کموں بیش ساتھ ضرور بولو ولنہ آپ کا ایمان خطرے میں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اللہ جللہ جلالہ منوالہ نے کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء کرام کو محبوس فرمائے انہیں ام وقت اتا فرمایا وہ اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے علاقہ میں تشریف لائے یہ امبیاء کا سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو آخری کتاب آخری نبی ہیں جس کو شک بھی پڑے ایک بال برابر بھی کہ حضور علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے اس کا ایمان اس سے وقت ختم ہو جاتا ہے وہ پکا ٹھیٹ کافر ہو جاتا ہے آخری نبی ہیں اور آخری کتاب قرآن مجید فرقان عمید قرآن مجید فرقان عمید کو پڑھ کر دیکھ لیجی اب ہم قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں قرآن ہمیں پڑھنا گوارہ نہیں ہو رہا دنیا کی تعلیم کے پیچھے دوڑ پڑے ہیں دنیا کی تعلیم کا تو یہی فیدہ ہے نا جب باپ فوت ہو جائے تو پڑھ پڑھ کے دنیا کیا کرے گا یہی کرے گا میرا بات بہت اچھا تھا بس یہی کہے گا اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر بچے کو قرآن پڑھایا ہے نا نماز کا عادی بنایا ہے تو اس قرآن کی برکات یہ ہوں گی کہ اللہ جلل جلال و امہ نوال انہیں فرمایا کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اس کے ماں باپ کی جو ہے نا برزق کی تمام تکالیف کو ختم کر دیا جاتا ہے اس لئے اپنے بچوں کو خود قرآن پڑھاؤ ان کو نمازی بناو جب بچے آپ کے نمازی بن جائیں گے تو آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائیں گے تو معزیز سامین اکرام اس پورے قرآن پاک کا موضوع انسان ہے پورے قرآن پاک کا موضوع انسان ہے پھر دیکھ لیجئے اللہ جلل جلال و امہ نوال انہیں ساری قینات بنائی تو کتنے دن لگائے چھے دن ساری قینات کو بنانے میں کتنے دن لگائے صرف چھے دن اور کسی سے اللہ پاک نے مشورہ بھی نہیں فرمایا اللہ پاک نے بنا دی لیکن جب باری آئی انسان کی تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے فرشتوں سے مشورہ فرمایا فرشتوں سے فرمایا جو ان کی رائے تھی کیونکہ جو سوچ ہوتی ہے کسی کی وہی رائے دیتا ہے نا لیکن مشورہ اللہ پاک نے ضرور فرمایا تو پتہ چل رہا ہے کہ گویا اللہ تبارک و تعالی کوئی بڑی اولا چیز بنانے والا ہے تو اس لئے اللہ پاک نے مشورہ فرمایا پھر اللہ جلل جلال و امہ نوال انہیں روح زمین کی تمام جو قسم کی مٹیاں تمام تاثیروں کی مٹیاں تمام رنگوں کی مٹیاں اللہ تبارک و تعالی نے اکٹھی کروا کے اللہ کے معبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مٹیوں کو اکٹھا کروا کے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ اب اس مٹی کی ترقیب کرو اور وہ کتنی واقع ہوئی چالیس سال تک چالیس سال تک اس مٹی کی ترقیب واقع ہوئی اللہ کے معبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انتالیس سال تک اس مٹی کے اوپر گارہ تیار کرنے کے لئے انتالیس سال تک غموں اندوں کی بارشیں نازل فرمائی اور پھر ایک سال خوشی کی بارش نازل فرمائی اسی لئے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہیں اور خوشیاں کم لیکن انتالیس غم ہیں تکلیفیں ہیں لیکن ایک خوشی آئے تو پچھلی ساری غمیاں ختم پریشانیاں ختم یہ اللہ پاک کی قدرت کاملہ ہے تو معزز سامین اکرام جب انسان کو بنایا اللہ جللہ جلال و امہ نبال انہیں یہ نیچے والا جسم فرشتوں سے بنوایا اور چہرہ اور سار اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے بنایا باقی کسی مخلوق کو اللہ پاک نے اس طرح کی عزت نہیں عطا فرمائی بس کن فرمایا ہو گیا برختوں کو کن فرمایا ہو گیا درندوں پرندوں کو کن فرمایا ہو گیا بھن بنا دیئے لیکن جب باری آئی حضرت انسان کی تو اللہ تبارک و تعالی نے نیچے والے دھڑ کو فرشتوں سے بنوایا اور سر کو اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور یہ بھی عقیدے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جللہ جلال و امہ نبال کا جسم مبارک نہیں ہے وہ واجب الوجود ہے ہر کہیں موجود ہے لیکن اس کا دست قدرت جو اس کی شان کے لائک ہے ایسا کہنا ہے اگر بندہ سوچنے لگ جائے کہ اللہ پاک کا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا انگلی کتنی بڑی ہوگی انگوٹھا کتنا بڑا ہوگا خبردار ایسا سوچنا نہیں بس اللہ کا دست قدرت ہے جو اس کی شان کے لائک ہے اور ایک حقیدے کی بات یہ بھی سن لیجی اب ہمارے اس معاشرے میں لوگ بڑی شد و مد سے یہ لفظ بولتے ہیں کہ اوپر والا جانے اوپر والا جانتا ہے تو جو یہ صرف اتنا اگر سوچ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اوپر ہے تو اس کا ایمان جو ہے نا خطرے میں پڑ جاتا ہے بلکہ بعض فقہ آکرام نے فرما اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سمت سے پاک ہے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے نیچے سے اللہ پاک پاک ہے اس لیے کہ اوپر کو پیدا کرنے والا اللہ ہے نیچے کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اگر یہ کہیں کہ اللہ اوپر ہے تو جس وقت اللہ پاک نے اوپر کو ابھی بنایا ہی نہیں تھا پھر کہاں تھا لہذا اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ کہنا کیا اوپر والا جانے یہ کلمہ کفریہ ہے اللہ پاک واجب الوجود ہے ہر کہیں موجود ہے اور اپنی قدرتوں سے پہچانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ جلل جلال وما نبالو نے پھر روح پھونکی پھر اللہ تبارک و تعالی نے روح پھونکنے کے بعد جب روح آئی جسم کے اندر تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سر مبارک میں روح کو داخل فرمایا سر کے اندر جب روح آئی حضرت آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کھلیں تو سامنے عرش مولا تھا دیکھا تو آپ نے دیکھا عرش مولا پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول تو حضرت انسان نے سب سے پہلا جملہ کیا پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پتا چلا انسان کی بکشش کا سب سے اہم جملہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ انسان نے جو سب سے پہلا لفظ پڑا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پھر جب روح ناک میں پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی جب چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان مقدس میں اب روح پہنچ چکی تھی تو آپ کی زبان مقدسہ سے لفظ نکلا الحمدللہ تو پتا چلا کہ اللہ کی تعریف کرنا اللہ کی حمد بیان کرنا یہ انسان کی فطرت میں ہے تو جو اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اللہ کی حمد و ستائش بیان کرتا ہے وہ اپنی فطرت پر عمل کر رہا ہے اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو وہ اپنی فطرت سے دور ہوتا جا رہا ہے لہٰذا انسان کو ہما وقت اللہ کے ذکر میں شاغل رہنا چاہیے اسی لئے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حدیر نے سب سے پہلا لفظ کیا رکھا ہے پہلا جملہ کیا ہے الحمدو للہ کیا جملہ ہے الحمدو للہ یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب توقیفی کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جس انداز سے لو محفوظ پہ قرآن پاک کو لکھ بایا وہی ترتیب ہے اور وہی پہلا لفظ انسان کی لفظ زبان سے نکلا ہے تو پھر جب روح مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تمام فرشتوں سے اب فرشتوں کو بتانے کے لیے کہ فرشتوں سن لو یہ نہ سمجھنا کہ تم نے اس کے جسم کی ہاتھوں سے بنایا ہے لیکن سن لو جان لو کہ بنایا جسم کو تم نے ہے لیکن حکم میرا ہے عزتیں میں نے عطا فرمائی لہٰذا سارے اس کو سجدہ کرو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کو بتایا کہ سن لو دنیا والو انسان کو بین عزتوں سے نوازا ہے فرمایا والا اے دنیا والو سن لو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو عزتوں سے نوازا ہے ان کو عزتیں دیئے اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تکویم فرمایا عزت بھی انسان کے لیے ہے اور حسن و جمال بھی سارا میں نے انسان کو عطا فرمائی اسی لیے تو اللہ کے معبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے انسان سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین چیز بنائی ہی نہیں اب ہمارے شاعر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میرا معبوب چاند جیسا ہے میرا معبوب چاند جیسا ہے چاند کیا ہے moon is the servant of human race چاند کیا ہے انسانیت کا خادم ہے نوکر ہے پوری کائنات کی نعمتیں زمین و آسمان کی ہر نعمت اللہ پاک نے انسان کی خدمت کے لیے بنائیے ہمارے صلف صالحین کا کردار کہ ان کی نمازیں نہیں رہتی تھی لیکن اگر نماز رہ جائے تو آئندہ وقت میں اس کو قضاء کرنا ہے بیکی شریف جب میری میں بیعت ہوا نا بیکی شریف میں سید محمد جلال الدین شاہ صعب رحمت اللہ علیہ کی دست اقدس پہ آپ نے یہ سبق دیا فرمایا کہ بیٹا زندگی میں آئندہ آپ کی نماز نہیں رہنا چاہئے ہاں فرمایا کہ بعمر مجبوری کسی وجہ سے خدا نہ کرے نماز نہ رہ جائے اگر کوئی ایک رہ گی آئندہ وقت میں جلڑی اس کو قضاء پڑنا ہے تاکہ تیرے ذمہ نماز نہ رہے یہ ہے اللہ کے ولیوں کا سبق اور یہ ناسات فرماتے تھے خبردار کسی مسلمان یا انسان کے بارے میں دل میں برا خیال نہیں لانا اگر برا خیال آ گیا تو اس سے توبہ کرنا ہے اللہ سے معافی مانگنا ہے کہ یا اللہ مسلمان بھائی کے بارے میں صرف خیال برا ہے یا اللہ اس کی مجھے معافی اطاف یہ ہوتے اللہ کے ولیوں کے سبق ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں تو نماز قضاء پڑھنی چاہئے جتنی ہیں اور طریقہ کیا کہ باقی نمازیں صرف فرض اور وطر ان کی قضاء ہوتی ہے سنتوں کی کب قضاء ہے آج کی فجر جس کی رہ گئی ہے نا اچانک فجر کی قضاء پڑھنا ہے اب دعویٰ قبرہ سے پہلے پہلے یعنی اندازن گیارہ بجے سے پہلے پہلے آج قضاء پڑھ رہا ہے نا فجر کی آج کی تو فرضوں سے پہلے دو سنتیں بھی قضاء پڑھے گا لیکن آج کے بعد اگر وقت گزر گیا تو پھر سنتوں کی قضاء نہیں ہے ٹھیک ہے باقی قضاء فرضوں کی اور وطروں کی وطر قضاء پڑھے جائیں گے لیکن وطر کے بارے میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو انیف رحمت اللہ تعالیٰ آف فرماتے ہیں کہ وطر کا وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق کے تلو ہونے تک یہ نماز عشاء اور وطر کا وقت ہے اگر اس درمیان پڑے گا وطر قضاء تو جو طریقہ وطر پڑھنے کا ایسا ہی کرے گا لیکن اگر عشاء کی آگے تیچھے وطر پڑھ رہا ہے صبح دن کو یا زور کے وقت اثر کے وقت یا عشاء سے پہلے مغرب کے بعد وطر کی گزا پڑھ رہا ہے تو تیسری رکت میں اللہ اکبر کہہ کر کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا ہاتھ باندے رکھنا ہے علمان سری پڑھا تیسری رکت میں کل سری پڑھا اور یہاں ہاتھ باندے باندے اللہ اکبر کہہ کر آگے دعا قنود شروع کر دینا ہے یہ کانوں کو اس لیے کہ اللہ تبارک وطالہ نے فرمایا ہے فرما میں نے انسان کو عزتوں سے نواز ہے اگر کوئی غلام رسول وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے غلام محمد وہاں نماز پڑھ رہا ہے دور سے کوئی بندہ دیکھ رہا ہے اس نے تیسری رکت میں علمان سری پڑھ کل سری پڑھ اللہ اکبر کہ کانوں کو ہاتھ لگایا تو دوسرا بندہ دیکھ لے گا کہ یہ بھائی غلام محمد نماز بطر اب پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ اس نے عشاء کی نماز چھوڑی تھی تیرے دل میں اتنی بی عزتی جائے اللہ کو اتنی بی تیری بی عزتی گوارہ نہیں ہے اس لئے اللہ تبارک وطاللہ نے انسان کو عزتوں سے نماز ہے تو خبردار جو بندہ ایک نماز ایسے پڑھتے ہوئے بندے کے دل میں خیال جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی یہ وہ بندہ ہے تو جس نے ساری زندگی کی چھوڑی ہوئی اس کی کتنی بی عزتی ہوگی یہاں تو چند بندوں کے سامنے باتیں ہو رہی ہیں تو قیامت پوری کائنات کے تمام انسان تمام جنات تمام چپائے سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور قیامت کو قیامت کہتے ہیں کسی لئے قیامت قام 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 ایسی جگہ جہاں پوری ہوں گے ایک ہی شخصیت عظیمہ بیٹھی ہوگی وہ آپ کے اور میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ مقام محمود بھی یعنی ایک شخصیت جناب محمد رسول اللہ تشریف فرماؤ میں باقی سب کھڑے ہوں گے انبیاء کرام بھی ایسے کھڑے ہوں گے انسان سارے جنات سارے فرشت سارے جانوار سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اس لئے اس کو قیامت کہتے ہیں وہاں جب عصاب کتاب ہوگی تو سب نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ اس نے نماز نہیں پڑی اس لئے خدا رہ نماز پڑا کرو اور حضرت سیدنا امام اعظم اب حنیف رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جانوار ہیں سوائے دو کے باقی سب کی خال چمڑا دباغت دینے سے پاک ہو جاتا ہے دباغت کسے کہتے ہیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چمڑے نو رنگ نا پرانے دور میں یہ نوجوانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ رنگ کیسے جاتا تھا پرانے دور جو موچی قوم سیڈی اللہ پاک توفیق اطاف فرمائے یہ ولایت درجہ دے بڑے جلدی پہنچ جان دینے میں تجربے ناڑ بیکھی ہے اور اللہ کی قدرت ہے نا کوئی نسبت انہیں کہاں سے ملی ہے یہ نسبت سرکار دوالم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے نصیب ہوئی ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے چمڑے کو رنگا کرتی تھی اپنے ہاتھ مبارک سے چمڑے رنگا کرتی اس لیے جو کوشش کرتا ہے اللہ اسے ولایت سے نواز دیتا ہے حضرت سیدنا امام اعظم بنیف حرامت اللہ تعالی نے فرماتے کہ جب چمڑے کو رنگا جائے اس کے بال اتر جائیں اس کی چکناٹ ختم ہو جائے چمڑا بلکل خوشک ہو جائے وہ بلکل پاک ہو جاتا ہے کی کہ یہ بات الگ ہے کہ کسی کا دل کرے استعمال کرے یا نہ کرے مرہ بچپنا تھا ارے گاؤں میں خطیب صاحب تھے ان سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا جی پاک ہو جائے آپ نے فرما پاک ہو جائے مسلح بنائے تو بن سک آپ نے فرما ایڈے سوڑے مسلح اٹھو تیرا تھوڑے کی پاک تھے ہو جاندہ ابھی اور کونی چیز تینوں لبدی پہی ابھی کھوتے سے چامدہ تو ضرور مسلح بنانا ہاں گدے کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے کتے کا چمڑا بھی پاک ہو جاتا ہے لیکن اب تیری مرضی استعمال کر یا نہ کر جس طرح حضور علیہ السلام نے فرما کہ دودھ کے اندر مکھی گر گئی اسے دبو کر نکال دے اب پینا چاہتا ہے تو پی لے اگر نہیں دل کرتا تو نہ پی تیری مرضی اسی طرح آپ نے فرما کہ کائنات کے اندر دو چمڑے کتن پاک نہیں ہو سکتے وہ ایک چمڑا انسان کا ہے دوسرا خنزیر کا خنزیر کا چمڑا اس لئے پاک نہیں ہوتا کہ وہ نجسل این ہے نجسل این وہ کتن پاک ہو سکتا ہی نہیں وہ نجس این ہے اور اس کے چمڑے کے اندر سات تہیں چربی کی ہوتی ہیں اس کو دباغت دی جائے تو چکناٹ ختم ہوتی ہی نہیں تو انسان کا چمڑا اس لئے پاک نہیں ہوتا کہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے انسان کو عزتوں سے نواز آئے کہ خبردار فوت ہو جائے تو یہ میرے معبوب علی صلی کا غلام ہے غسل دینا ہے تو پانی تھوڑا گرم کر لو اس کے اندر بیری کے پتے ڈالو پانی میں اور چکناٹ اور نرمی آ جائے زور سے اس کے جسم کو دبانا نہیں ارام سے محبت سے غسل دینا ہے خوشبویں لگانا ہے نیا لباس پہنانا ہے پھولوں کے ہار پہنانا ہے خوشبو لگانا ہے محبت سے اس کو نئی چار پائی پہ ڈال کر محبت سے عدب اترام سے لے کر قبرستان کی طرف جانا ہے اور سر آگے رکھنا ہے قبرستان کی طرف سر لے کر جانا ہے اور محبت سے صلات و سلام درود پاک اللہ کا ذکر کرتے ہو جنت کے دولہ کو لے جانا ہے یہ ہے عزت اور خبردار یہ بطور عزت اللہ پاک نے انسان کے چمڑے کو حرام کر دیا کہ یہ قطن پاک نہیں ہو سکتا کہ بندے کی خال اتار کے اور جوتہ بنوا کے خصہ بنوا کے پاک چکاٹے ماردہ تھے خبردار ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اللہ پاک نے انسان کو عزتوں سے نوازہ ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عزتیں عطا فرمائیے تو اس لیے معزی سامین اکرام عزت اللہ نے دی ہے اور اب اس عزت کو منٹین رکھنا اس کو برقرار رکھنا اب ہمارے ذمہ فرض ہے اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے تو ہماری عزت اور بڑھے گی کیونکہ نماز کے اندر سب سے اہم اور عرفہ عمل سجدہ ہے جب بندہ اپنے پیشانی اللہ کی بارگاہ میں زمین پہ رکھ دیتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے میں نے جنت ساتوں آسمانوں سے اوپر رکھی ہوئی ہے تو نے سجدہ کرتے ہوئے پیشانی نیچے رکھی تو اس لیے جنت میں نے تیرے پاؤں کے نیچے کر دی اب انسان جنت میں جائے گا تو پاؤں سے چلے گا تو اللہ تبارک وطالہ نے اتنی عزت وطالہ دعا ہے دعا ہے اللہ تبارک وطالہ ہمیں سن سنا کر یاد رکھیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعو یا الحم